سپیرچویل چینل کے محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ہم اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے حضرت داتا گنج بکش اور ایک تانگے والے کا واقعہ جو کہ آپ کے لئے یقیناً ایمان افروض ثابت ہوگا ناظرین اکرام عالم اہل سنت محمد موسیٰ امرت سر کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آج سے تقریباً چالیس سال پہلے میرا معمول تھا کہ ہر جمعہ میں داتا کی نگری حاضری دیا کرتی تھی ایک روز حسب محمول حاضری کے لئے داتا کے دربار گئی تو واپسی پر میرے جیب سے کسی نے پیسے نکال لیا اب میں سخت پریشان تھی کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گی اگر کوئی تانگا آ بھی جاتا ہے اگر میرے پاس دینے کے لئے کرایا بھی نہیں ہے اس پریشانی کے عالم میں چلتے ہوئے دہلی گیر تک چلی گئی وہاں پر کچھ عورتیں نظر آئیں جنہیں میں تو جانتی تھی مگر وہ مجھے نہیں جانتی تھی اور وہ بھی شادوار کی رہنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاؤں گی اور ان کو بولوں گی کہ اگر میرا کرایا بھی ادا کرتے جو کہ میں گھر جا کے واپس کر دوں گی لیکن یہ کہنے کا حوصلہ بھی مجھ میں نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک ایک تانگے والا آیا اور اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور مرانی چہرے والے بزرگ پیٹھے تھے انہوں نے بولا آ جائیں تانگا شادوار کی طرف جا رہا ہے ہم بسم اللہ پر کٹ تانگے پر سوار ہو گئیں لیکن میں ابھی بھی پریشانی کے عالم میں مرتلا تھی جو کرایا کیسے دینا ہے اتنے میں تانگے والے نواز لگائی کہ شادوار آ گیا ہے آپ اتر جائیں ہم سب اتر گئیں اور باقی سواریاں کرایا نکال کے دینے لگیں تو تانگے والے نے کہا کہ آپ سب کا کرایا ہو گیا ہے وہ جو راستے میں بزرگ اترے ہیں انہوں نے آپ کا کرایا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جس کے پاس کرایا نہیں تھا اسے بتا دینا کہ جو ہمارے در پر آنا چاہتا ہے اور ہم سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں یہ سب بزرگان دین کی کرامات ہیں اور ان سے لگاؤ کا ندیجہ ہے سپیرجل چینل کے محترم ناظرین و سامین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور چینل پہ سبسکرائب کریں شکریہ